دیکھیں اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ عورت کے بارے میں ہے میں سوچتا ہوں کہ خدا نے عورت اور مرد دونوں کے لیے دنیا میں بہت بڑا رول بنایا ہے بہت بڑا رول رکھا ہے لیکن یہ رول جو ہے بیس کرتا ہے کوپریشن پر ایکویلٹی پر نہیں اگر دونوں ایکویل رول چاہیں تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے دونوں لیکن اگر کوپریشن کے ساتھ چلے کاغ ویل کی طرح ایک دوسری کے ساتھ کوپریٹ کریں تو وہ بہت بڑا لوگ کر سکیں گے جیسے کہ بارش ہے تو اگر سورج اکیلا چاہے کہ وہ بارش بڑھ سا ہے تو نہیں کر سکتا وہ سمندر اگر اکیلا چاہے بارش بڑھ سانا تو وہ بھی نہیں کر سکتی تو دونوں کے کوپریشن سے وہ چیز وجود میں آتی ہے جو ہم رین یا بارش کرتے ہیں یہی معاملہ عورت اور برک کا ہے میں سبتا ہوں کہ یہ ایک فالس آپسیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکولیٹی ایکولیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا ورک پلیس ایک ہو بہت جو جو صحیح فارمولہ ہے وہ ہے وہ وہ ہے جو بیس کرتا ہے کوپریشن پر دونوں ایک دوسرے کے پارٹر بنے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کوپریشن دیں ایک دوسرے کو تب وہ کوئی بڑا رول کر سکتے ہیں اسی چیز کو نہ سمجھنے کے ویسے عورت سیکلوں سال سے شو آئیٹم بنی ہوئی ہے شو آئیٹم آج کے اس موڈرن ایج میں بھی عورت ابھی تک شو آئیٹم ہے بس کوئی پوزٹیو رول ابھی پینے کر پا رہی ہے عورت تو کیا عورت کا مقدر یہی کہ وہ شو آئیٹم بنے اور مر جائے کہ شو آئیٹم تو گڑیا بھی کرتی ہے جو دکھ بناتے ہیں کارخونوں میں گڑیا وہ بھی ایک شو آئیٹم ہوتا ہے تو عورت کو سب سے پہلی یہ جاننا ہے کہ وہ شو آئیٹم نہیں ہے وہ ایک کریٹیو آئیٹم ہے نیچر کا اور اس کو کریٹیو رول کرنا ہے اس کریٹیو رول کے لیے دیکھئے یہ جاننا پڑے گا کہ لاف نیچر کیا ہے لاف نیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو والی بال کی مثال سے واضح کرتا ہوں آپ لوگ والی بال کو جانتے ہوں گے ایک کھیل ہے آپ میں سے سبی لوگ نے اس کو دیکھا ہوگا اگر فیلڈ میں یہ دیکھا ہوگا تو ٹی وی پر دیکھا ہوگا تو والی بال کے کھیل میں ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ جو ہوتا ہے نیٹ کے پاس ایک طرف ایک ہوتا ہے اس کو والر کہتے ہیں والر دوسری طرف ہوتا ہے اس کو ہم بوستر کہتے ہیں والر اور بوستر دیکھئے والر اگر چاہے بوستر کام کرے تو والی بال کھیل نہیں ہوگا بوستر اگر چاہے کہ والر کام کرے تب بھی والی بال کھیل نہیں ہوگا ہر ایک اپنے رول کو جانتے ہیں تب والی بال کے کھیل ہو پاتا ہے بوستر جانتا ہے کہ مجھے بوست کرنا ہے والر جانتا ہے کہ مجھے والی مارنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ عورت اور برد کا معاملہ کیا ہے میں نے دیکھ یا لاف نیچر جو میں نے سمجھا ہے اس کے نزدیک مرد پرفارمر ہے اور عورت بوستر ہے سنگل ورل میں کسی کا درجہ کم نہیں ہے جس طرح والی بال کے کھیل میں والر اور بوستر کا درجہ گھڑتا پڑتا نہیں ہے دونوں ایکول ممبر ہیں ایک ٹیم کے لیکن ان کا رول ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر عورت صرف اس بات کو جان لے کہ اکارڈنٹو در نیچر اس کا رول خدا نے مقدر کیا ہے کہ وہ بوستر بنے مرد کا رول مقدر کیا ہے کہ وہ پرفارمر بنے یعنی مرد والر کا رول ادا کرے اور عورت بوستر کا رول ادا کرے اگر یہ بات جان لے تو میں شکتا ہوں کہ ہر عورت جو ہے ہیرو بن جائے اور عورت ایک ہیروئک رول ادا کر سکتی ہے میں یہاں پر ایک ایک مثال دوں گا کہ ایک بات اور عرض کر دوں ایک ہوتا ہے انڈیویجول کے لیے بوستر بننا ایک ہوتا ہے گروپ کے لیے بوستر بننا جیسے کہ ٹامس الوہ ایڈیسن جو سائنٹس تھا اس کی ماں نینسی ایک انڈیویجول کے لیے بوستر بنی یعنی ایڈیسن کے لیے بوستر بنی یعنی ایک انڈیویجول کے لیے وہ بوستر بنی اس کی ماں نینسی لیکن جب ایک عورت ایک ایڈیوکیشنل انسیوشن میں پڑھاتی ہے جو بچے اسکولنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو ایڈیوکیٹ کرتی ہے تو وہ گروپ کے لیے بوستر بنتی ہے گروپ کے لیے بوستر بنتی ہے ایک جنریشن بناتی ہے جنریشن تو ایک انڈیویجول کے لیے بوستر بننی کی مثال آپ پاتے ہیں یہ میس نینسی میں جو ماں تھی ریشن کی اور ہر وہ لیڈی جو پوری ڈیوٹی کے ساتھ ڈیوٹی کانسیس بن کر کے ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے اس کو ایڈیوکیٹ کر رہی ہے وہ پورے گروپ کی بوستر ہے وہ اگلی جنریشن کو آگے بڑھا رہی ہے بہت بڑا کام کر رہی ہے وہ تو میں یہ کر رہا تھا کہ خدا نے یا کریشن پلان کے مطابق جو جو رول رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد پرفاربر بنے اور عورت بوستر بنے اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث میں یہی اٹھیک ہی بات کہی گئی ہے جو بنے کہا وہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر و متقعید دنیا البرت السالحہ تغین علا دین کسی برد کے لیے سب سے اچھی سب سے اچھا آسٹ ایک بیوی ہے سالحہ سالحہ مہنے ساؤن ایک ساؤن بیوی ساؤن کو بطلب ہوتا ہے جو لاؤف نیچر کو سمجھ کر کے اس کے مطابق چلنا چاہے اپنے پوٹینشل کو جان کر کے اس کو اویل کرنا چاہے وہ ساؤن وومن ہے تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سب سے کسی برد کے لیے سب سے اچھا آسٹ کیا ہے ایک صالح عورت تغین والا دین نہیں جو ہلفل بنے اس کے دین کے لیے جو ہلفل بنے اس کے مشن کے لیے جو ہلفل بنے اس کے جو کام کرنے چاہتا ہے اس کے لئے ہلفل بننا جو ہے توحینو توحینو مطلب ہلفل بننا تو ہلفل بننا کیا ہے بوسٹر بننا اگر آپ لفظ بدلیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے اچھی بی وی وو ہے جو مرد کو پرفارمر کی جگہ رکھا ہے اور خود اس کے بوسٹر بن جائے خیر و مطائد دنیا المرات السالحہ توحینو علا دین نہیں سب سے اچھی سب سے اچھا اسی کے لیے وہ عورت ہے وہ بیوی ہے جو اس کے لیے اس کے دین میں مددگار بن جائے ہلفل بن جائے دین کو آپ گریٹر سنس میں لیجئے مشن کے سنس میں زندگی کے پروگرام کے سنس میں کوئی بڑا کام کرنے کے سنس میں سب چیز دین سے جوڑی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں اسی چیز کو بتایا گیا ہے جس کو میں نے کہا کہ سب سے اچھی بی وی سب سے اچھی خواتون وہ ہیں جو اس اسکیم کو مانیں کہ مرد کا رول پرفارمر بننا ہے اور میرا رول بوسٹر بننا ہے اگر یہ ذہن آ جائے یہ سوچ آ جائے تو بلا شبہ ہر عورت ہیرو بن جائے کیونکہ اکیلے ابھی جو جنڈر ایکولٹیک جو کانسپٹ ہے اس میں ہر عورت اکیلے ہی ہیرو بننا چاہتی ہے اکیلے ہیرو کام کرنا چاہتی ہے تو وہ تو پاسبل نہیں ہے وہ تو پاسبل نہیں ہے میں آپ کو اسلام کی ہسٹری کے ایک مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لئے قرآن میں ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ ہم نے پایا تم کو محتاج تو ہم نے تم کو غنی کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ آیت کا مطلب یہی ہے کہ اس آیت کے والے میں حدیثوں اس میں تفسیر میں آتا ہے کمنٹری میں کس سے مراد ہیں خدیجہ آپ کی فرسٹ وائف جو تھی خدیجہ سے آپ نے شادی کی تھی جبکہ خدیجہ کے عمر 40 years تھی اور آپ کی 25 years تھی تو خدیجہ بہت ہی intelligent lady تھی وہ ان کے ہاں تجارت ہوتی تھی ان کا پیسہ بھی تھا اور بہت ہی sound daily آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تو وہ سچ بچ booster بن گئے ہیں رسول اللہ کے لئے وہ کیسے جب رسول اللہ کو پہلی وحی بلی جب وہ کے کیو میں تھے یعنی ہرا ماؤنٹن کے کیو میں تھے تو پہلا experience جو ہوا آپ کے فرشتہ آتا ہے اور reveal کرتا ہے قرآن کے کچھ حصے تو پہلا explain جو تھا بہت ہی آپ کے لئے گھبرانے والا بن گیا آپ گھبرائے ہوئے آئے گھر میں تو آپ دیکھئے کہ وہ جو بات ہے کہ ایک اور ایک پارٹنر اس situation سے باہر ہے دو پارٹنر تھے ایک محمد ایک خدیجہ تو محمد جو تھے وہ اس situation کا اندر تھے جس کا ہم کہتے ہیں اور خدیجہ اسے باہر تھے گھر پر تھے وہ تو وہاں پر جو ان کو جو experience ہوا اس میں ان کو گھبرات آگئی تو خدیجہ اس سے متاثر نہیں ہوتکتی تھی کیونکہ وہ الگ تھی وہ جب وہ آئے وہ کچھ گھبرائے ہوئے کہا کہ زمبلونی زمبلونی مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ تو اس وقت خدیجہ نے جو بات کہی تھی بہت زبردست بات تھی انہوں نے کہا کہ آپ دوستروں کی مدد کرتے ہیں کمزور لوگوں کا سہارہ بنتے ہیں ناداروں کا ہیلپ پہنچاتے ہیں کیونکہ آپ انسان کی مدد کرتے ہیں اس لئے خدا آپ کو بے مدد کر بے مدد نہیں چھوڑ دے گا یعنی اس لیٹی رہی ہے بات کہی اس وقت کہ چونکہ آپ کی زندگی ایسی گزری ہے کہ آپ کسی انہیں میں انسان کا درد ہے آپ لوگوں کے مددگار بن جاتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے دور پڑتے ہیں اپنا وقت اپنے پیسہ اپنی طاقت لگاتے ہیں دوسرے کی مدد کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ آپ خدا کی مخلوق کو مدد پہنچاتے ہیں تو خدا آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا ضرور مدد کرے خدا آپ کی یہ پہلی بات تھی اس کے بعد اس لیڈی نے کیا کیا کہ وہاں پر مکہ میں مکہ کیا اوٹسکرٹ میں رہتا تھا ایک آدمی جو کرسچن تھا ورقہ بن نوفل وہ کرسچن سکارر تھا وہ تو اس کے پاس لے گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کرسچن ٹریڈیشن میں کانسپٹ ہے پرافٹھٹ کا اور ریولیشن کا ان چیزوں کا تو آپ نے سوچا کہ وہ اس بات کو جانتا ہوگا تو آپ لے گئے ورقہ بن نوفل کے پاس اس نے پوچھا ساری باتیں تو ورقہ نے کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ تو کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہے جو ایکسپیرنس اوپر گزرا اگر صحیح ہے تو تمہارے پاس وہی انجل آیا تھا جو مجز کے پاس آیا جو جیزز کے پاس آیا یہ تھا رول خدیجہ کا اسی رول کو میں کہتا ہوں بوشتر رسول اللہ کو خدا کے مسیج پہنچانا تھا خدا کے یہ طرف سے جو ریولیشن آیا تھا اس کو سارے انسانوں تک عام کرنا تھا یہ تھا پرفارمر کا رول تو ساری زندگی خدیجہ آپ کے لئے بوشتر بنی رہی اس کا اعتراف خود رسول اللہ نے حدیث میں کیا ہے بات کی جو خواتین آپ کے نکاح میں آئیں آپ نے خود یہ فرمایا کہ خدیجہ والا رول کسی اور نے ندا نہیں کیا کیونکہ رول تھا ہر قدم پر وہ آپ کے لئے کوئی کامپلس نہیں اپنا سارا پیسہ ان کو دے دیا اپنی ساری دولت ان کو دے دی کیونکہ رسول اللہ خود کماتے نہیں تھے کبھی اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا کہ آپ میرے گھر میں رہتے ہیں آپ میری دولت پر جیتے ہیں آپ کی خود اپنی کوئی کمائی نہیں اس قسم کا کبھی اشارے کے زبان میں بھی آپ نے کچھ نہیں کہا اپنا سب کچھ ان کو دے دیا تو پرافٹ ہوت کا رول تو کرنا تھا رسول اللہ کو لیکن ان کی مدد کا رول کیا خدیجہ نے اسی کو میں کہا رہا ہوں کہ ایک ہے پرفارمر کا رول ایک ہے بوسٹر کا رول تو خدیجہ آپ کے لئے بہترین بوسٹر بن گئی اور آپ جو ہے یعنی اگر میں انسانی دوبان استعمال کروں تو آپ آپ کو یہ موقع ملیا کہ آپ سب پرفارمر کے رول جو آپ کو مقدر کیا تھا خدا نے وہ آپ بھرپور طور پر اس کو ادا کر سکے یہ طرح سے ہسٹری میں ایک اور خاتون ہے یہ کا نام حاجرہ ہے بہت برا رول ہے ان کا وہ رول کیا ہے کہ چار ہزار سال پہلے ایسا تھا کہ سائے دنیا نیچر ورشپ میں گیتی تھی دیکھا کہ چورا چمک رہا ہے تو اسی کو سمجھ لیا کہ یہ خدا ہے چاند چمک رہا ہے اس کو سمجھ لیا کہ یہ خدا ہے مررخ و زہرہ جو پلینٹس ہیں زیادہ چمکتے ہیں سمجھ لیا کہ یہ خدا ہے اوشن کو خدا سمجھ لیا ماؤنٹن کو خدا سمجھ لیا اسی وہ کہتے ہیں نیچر ورشپ نیچر ورشپ چھائی ہوئی تھی ہزاروں سال سے اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ انہوں نے ازل نکسی رہا کہ نیچر کی مجسٹی کو دیکھ کر اسی کو خدا مان لیا وہ کریئیٹر کو بھول گئے اسی کو ہم شرک کہتے ہیں اسی کا نام ہے شرک نیچر ورشپ کیا ہے اسی کا نام شرک ہے اس زمانے میں ایسا ہوا کہ شرک شرک ہی کلچر بن گیا انسان کا سارے لوگ شرک کلچر میں جینے لگے پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی شرک کی کلچر میں داخل ہو گئے پھول زندگی اسی میں جیتے رہے وہی سننا وہی پڑھنا وہی وہی ریچولز وہی ہر چیز تو انسان جو ہے گویا کہ شرک میں کنڈیشنڈ ہو گیا تھا ہزاروں سال کے پروسس سے شرک جو ہے اس نے لوگ کو کنڈیشنڈ کر دیا تھا اب سوچ نہیں پا دے تھے سوائے اس کے ایک شرک کی طرم میں سوچیں لیٹریچر شرک میں ڈھل گیا تھا ریچولز شرک پر ڈھل گئے تھے پر زندگی میں شرکی شرک پھیل گیا تھا یادتا کہ بادشاہد بھی وہ دوانے میں شرک پر قائم ہو گئی تو شرک کلچر میں لوگ کنڈیشنڈ ہو گئے تھے اب کیا کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو پیغمبر تھے ایک سکیم بنائی گیا ایک پلان بنائی گیا کہ یہ ایک نئی نسل بنائی جائے شہروں سے باہر شہروں میں آپ جانتے ہیں کہ نیچر ورشپ چھائی ہوئی تھی تو ڈیزرڈ تھا مکہ کی پاس سب ڈیزرڈ ہی اُڈوانے میں اب تو شہر ہے وہاں پر اس وقت ڈیزرڈ تھا چارزار سال پہلے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسبائل کو علاقے اُڈیزرڈ میں چھوڑ دیا ایک نئی نسل بنانے کے لئے سٹی سے دور شرک کلچر سے دور نیچر ورشپ کے ماحول سے دور تاکہ ان کی کنیشننگ نہ ہونے پائے اور بغیر کنیشننگ کے وہ وہاں پر بنیں تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے وہاں چھوڑا حاجرہ کو اور اسبائل کو اور خود جانے لگے وہاں چھوڑ کر کے تو حاجرہ نے پوشا کہ ہم کو یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں اس ڈیزرٹ میں ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں یا تو کچھ بھی نہیں تو کئی بار انہوں نے کہا حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو خدا نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یہ ہم کو یا چھوڑ رہے ہیں آپ تو خدا نے ایسا کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ڈیزرٹ میں تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اس لیڈی نے جس کا نام حاجرہ تھا عیدی سے مجھے کو حاجر کہتے ہیں بیبلیکل لینگ بھی اس نے کہا ایسا لائزی ہونا پھر خدا ہم کو ویسٹ نہیں کرے گا پھر خدا ہم کو ظاہر نہیں کرے گا تو خور کیجئے ایک ڈیزرٹ میں کھڑے ہو کر اس نے کہا میں سبتہ ہوں کسی مرد کو یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی پوری ہسٹری میں مجھے کوئی ایسا مرد نہیں معلوم جس نے یہ ایسا ایسا ورڈ بولا ہو ایسا کلمہ کہا ہو کہ ڈیزرٹ میں کھڑے ہو کر یا پانی نہیں یا کھارا نہیں یا کچھ بھی نہیں یا انسان نہیں جڑیا بھی نہیں وہ کہتی ہے کہ اگر خدا نے یہ کہا ہے کہ چھوڑ دو ان کے ڈیزرٹ میں تو خدا ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا خدا ہم کوئی ضائع نہیں کرے گا یہ کیوں ہوا اس ڈیزرٹ میں ایک نئی جنریشن بنانا نئی جنریشن جو پوری طرح شرک کی کنڈیشنی سے خالی ہو پوری طرح کھلے ذہن کے ساتھ کیونکہ وہ ڈیزرٹ میں کیا تھا کھلا میدان کھلے پہاڑ اوپر آسمان اوپر چاند اور سورج سوائے یعنی نیچر کے سوا وہاں کچھ اور نہیں تھا وہاں شرک نہیں تھا وہاں شرک کلچر نہیں تھا وہاں کوئی مندر نہیں تھا وہاں خدا کے سوا کسی اور کی پرستش کا ماحول نہیں تھا وہاں تو اس طرح سے اس کھلے ماحول میں اوڈیزرٹ کے ماحول میں سارے مشکلوں کو جھلتے ہوئے مشیفتوں کو جھلتے ہوئے وہاں ایک ایک نسل بنی ایک جنریشن بنی جس کو ہم بہنی سمائل کہتے ہیں وہ پوری طرح شرک کی کنڈیشنی سے خالی تھی اس میں ہر ایک مسٹر نیچر تھا اس میں ہر عورت مسٹر نیچر تھی اور ہر مرد مسٹر نیچر تھا انہیں اپنی اپنی نیچر پر جیتا تھا اپنی نیچر پر وہ کھڑا ہوا تھا اس کا نیچر بگڑا نہیں تھا اس میں کوئی بگاڑ نہیں آتا اس کی نیچر میں تو یہی وہ جنریشن ہے جس میں سے محمد پیدا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی ہے اور صحابہ پیدا ہوئی ہے تو رسول اللہ اور صحابہ اس جنریشن میں میں سے نکلے جو پوری طرح شرک کی کنڈیشنن سے خالی تھی پھر انہوں نے پھر اس طرح ایک ٹیم بنی رسول اللہ کی گرد آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں کبھی بھی کسی پرافٹ کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں بن سکی کبھی نہیں ایسا ہوا صرف رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہوا ایک ٹیم بنی جس میں کم از کم دو لاکھ بہت ہی زبردست قسم کے لوگ تھے یہی وہ ٹیم ہے جس نے کہ ریولیشن برپا کیا یعنی اس سے پہلے توہید ایک ایک تھیوری تھی ہزاروں سال سے توہید ایک تھیوری ایک ایڈالوجی تھی بس اس ٹیم نے ایسا کیا کہ اس تھیوری اس تھیوری کو اس ایڈالوجی کو ریولیشن کے درجہ تک پہنچایا ریولیشن یعنی ایڈالوجی کو ایک ریولیشن بنایا وہ یہی اس کا کرنٹ کسی جاتا ہے ایک لیڈی کو اس کا رام حاج رکھتے حاج رہ کے سیکرفائس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ٹیم بن سکی جس نے کہ توہید کے نظریے کو توہید کے ایڈالوجی کو ریولیشن تک پہنچایا تو یہ سب کب ہوا جبکہ عورت نے اس حقیقت کو جانا کہ مرد کا کام پرفارمر بننا ہے میرے کام بوسٹر بننا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی عورت کو بھی آج بھی اگر کوئی بڑا رول کرنا ہے ہسٹری میں تو سب سے پہلے اس کو یہ جاننا پڑے گا کہ لاف نیچر کیا ہے اس کا اپنا رول کیا ہے مرد کا رول کیا ہے اس کا اپنا پوٹنشل کیا ہے مرد کا پوٹنشل کیا ہے اس حقیقت کو دریافت کرنے کے بعد ہی یہ پاسبل ہے کہ کوئی عورت کوئی ہسٹریکل رول ادا کر سکے پہلے بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اسی وقت کیا ہے جبکہ اس نے اپنے پوٹنشل کو جانا آج بھی اگر کوئی عورت رول کرے گی تو اسی وقت کرے گی جبکہ اپنے پوٹنشل کو ڈسکور کرے صرف فیشن کو جاننا باڈی ڈسپلی کو جاننا بناو سگار کو جاننا اور سوسائیٹی میں شو آئیٹم بنے رہنا اس میں اگر عورت کیتی ہے تو کوئی بڑا کام ہو نہیں کر سکتی ہے اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا اور ہسٹری میں وہی عورتیں بڑا رول کر پائیں ہیں جو اس سے اوپر اٹھیں ہیں اقول قولی ہدا واستغفر اللہ لی و لکم اجمعین